جب میدان کربلا میں امام آلی مقام حضرت حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو یزید نے اپنے ظالم گورنر عبیداللہ ابن زیاد کو حکم دیا کہ حسین کے سر کو کاٹ کر اسے شام بھیجا جائے تاکہ یزید لوگوں کے سامنے اس مقدس سر مبارک کی بے حرمتی کرے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے اور اس طرح لوگ جان جائیں کہ اس جنگ میں یزید کی فتح ہوئی ہے اور اہل بیعت رسول کی شان کو کم کر دیا جائے لہذا شمر نے امام حسین اور بہتر شہدہ اکرام کے سروں کو کاٹ کر نیزوں پر بلند کیا اور تمام سروں کو کوفہ کے مسجد میں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا اس مبارک سر کو دیکھ کر عبیداللہ ابن زیاد نے امام علیہ السلام کے شان کے خلاف کچھ باتیں کہیں اور آپ کے سر پر چھڑیاں مارنے لگا اس دلخراس منظر کو دیکھ کر وہاں موجود ایک صحابی رسول حضرت انس نے فرمایا کہ افسوس جس جگہ تو چھڑیاں پھیر رہا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول بوسا لیا کرتے تھے عبیداللہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ امام حسین کے سر کو یزید کے پاس شام بھیجا جائے تاکہ اس سر کو دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کریں لہذا روایتوں میں آتا ہے کہ جب شامی لشکر امام حسین کے سر مبارک کو کوفہ سے شام لے جا رہے تھے تو سپاہیوں نے اس سر کو ایک صندوق میں رکھ دیا سفر بہت لمبا تھا جب بھی قافلہ والے کسی مقام پر پڑاؤ ڈالتے تو امام حسین کے سر کو صندوق سے نکالتے اور ایک نیزہ پر رکھ کر اس کی حفاظت کرتے پھر روانگی کا موقع ہوتا تو سر کو صندوق میں رکھتے اور روانہ ہو جاتے اس طرح سفر کے دوران ایک رات وہ ایک کلیسہ کے پاس پہنچے جہاں عیسائی عبادت خانہ تھا سپاہیوں نے اس رات اس کلیسہ میں آرام کرنے کا فیصلہ کیا لہذا سپاہی اس کلیسہ میں داخل ہوئے وہاں موجود پادری کو کہا کہ آج رات ہم یہی رکھیں گے سپاہیوں نے اس صندوق کو ایک کمرے میں رکھ دیا اس کلیسہ میں ایک بڑھا راہی برہا کرتا تھا جو ایک نیک صفت انسان تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیعت سے نہایت ہی محبت و عقیدت رکھتا تھا جب عبادت خانہ میں رہنے والے عیسائی نے رات میں دیکھا کہ عبادت خانے سے آسمان کی طرف عظیم الشان نور بلند ہو رہا ہے تو راہب ان سپاہیوں کے پاس آیا اور کہا کہ تم کون ہو اور یہ سر مبارک کس کا ہے ان لوگوں نے کہا ہم اہل شام ہیں اور یہ سر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کا ہے اس نے کہا تم کیسی بدبخت قوم ہو قسم خدا کی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسل مبارک کا کوئی فرد اب موجود رہتا تو ہم اس کی ایسی تعظیم کرتے کہ اس کو اپنی آنکھوں پر رکھتے جبکہ تم نے اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ یہ کیا حشر کیا ہے پھر کہنے لگا اے لوگو مجھے دس ہزار دینار میرے آباؤ اجداد سے وراثت میں ملے ہیں اگر میں دس ہزار دینار تمہیں دے دوں تو کیا یہ سر انور آج رات رکھنے کے لیے مجھے دوگے یزیدیوں نے کہا کیوں نہیں پس ایسائی راہب نے دینار کی تھیلی انڈیل دی ان لوگوں نے دینار گن کر تھیلی میں رکھ لیے اور اس پر مہر لگا کر صندوق میں محفوظ کر لیے پھر سر مبارک کو ایسائی راہب کی طرف بڑھا دیا راہب نے نہایت تعظیم کے ساتھ سر مبارک لے کر اس کو غسل دیا اور اپنی گود میں رکھ کر رات بھر روتا رہا جب صبح کا وقت قریب ہوا تو کہا اے سر انور میں اپنے آپ ہی پر قابو رکھتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں یہ کہہ کر وہ مسلمان ہو گیا اور امام حسین کی غلامی میں شامل ہو گیا اور اس سر مبارک کو ان سپاہیوں کے حوالے کر دیا ان لوگوں نے سر انور دوبارہ صندوق میں رکھا اور روانہ ہو گئے روایتوں میں آتا ہے کہ یزید کے دربار سے شامی لشکر نے امام حسین کے سر مبارک کو دوبارہ کربلا لے گئے اور بدن مبارک کے ساتھ ملحق کر کے وہیں دفن کر دیا جبکہ بعض مورخین نے لکھا کہ سر مبارک کی بے حرمتی کے بعد یزید نے اس سر کو اپنے خزانے میں جمع کروا دیا تھا جب اباسیوں کی حکومت آئی اور خلیفہ منصور نے شام فتح کیا تو شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ سب سے پہلے یزید کے محل میں داخل ہوا اور خزانے والے کمرے میں گیا وہاں اسے ایک ٹوکری ملی لہٰذا سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس ٹوکری کو کھولا جائے جب اس ٹوکری کو کھولا گیا تو اس میں حسین ابن علی کا سر مبارک رکھا ہوا تھا جس سے اتر کی خوشبو آ رہی تھی لہٰذا منصور کے حکم سے اس سر مبارک کو دمشق میں دفن کروا دیا گیا امام علیہ السلام کے سر مبارک سے منصوب ایسے بشمار واقعات اور کرامات کا ذکر کتابوں میں ملتی ہے جو آپ علیہ السلام کی عظمت اور شان کی گواہی دیتی ہے جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہوں ہرگیز انہیں مردہ خیال نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے